بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج بڑی یونیک ریسپی لے کے آئے ہوں بڑی ڈیفرنٹ ریسپی لے کے آئے ہوں اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے یہ ہم لوگ کا حلوہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ خاص بچوں کے لئے میں نے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف افضال بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید آج بڑی زبدہ سے ریسپی لے کے آئے ہوں اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ہم لوگ کا حلوہ اور اس کو جبانی پھل بھی کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز بنائی ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کو دبا دیا کریں اور کومنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دیا کریں تھاکہ کوئی بھی آنے والی ریسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور یہ لازمی بتایا کریں آپ کون سی کنٹری کون سی سیٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں تھاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور یہ ریسپی بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پھر آپ مجھے کومنٹ میں لازمی اپنی رائے دیں گے اور یہ میرے پر اون کے جی فریش املوک ہیں جسے چپانی پھل بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردہ سبھی مارکٹ سے لے کے آئے ہیں ہمیں فریش ہیں اور یہ میرے پر پانچ سو گرام شوگر ہے اور دو سو گرام میرے پاس گھی ہے یہ دیسی گھی ہے اور یہ بیس گرام میرے پاس پشتہ ہے چالیس گرام میرے پاس چاروں مغز ہیں اور دو پیکٹ میرے پاس کسٹڈ پورڈر گیا ہے بنیلا کے اور آپ کسی بھی کمپنی کے لے سکتے ہیں دیکھیں یہ جپانی پھل کو میں یہ دیکھیں اوپر سے آپ نے اس کو یوں مروڑ کے نا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ساف کر دینا اور یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کے چار پیس کرنا ہے اور یہ جوسر مشین میں جائیں گے یہ جگ کے اندر اور آپ نے اسی طریقے سے سارے کھاٹ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ہم لوگ جگ میں ڈال دی ہیں گرینڈر کے لیے پھیلے میں اس کسٹڈ کو یہ دیکھیں دونوں شاشیزوں سے میں بول میں ڈال دوں گا اور یہ پانی آ گیا میں نے کسٹڈ مکس کر لیا اور اب میں اس کو جگ میں ڈالوں گا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ہم لوگ اور کسٹڈ مکس ہو گیا ہے اس کو میں نے گرینڈ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ شوگر آ گئی اور میں نے فلے مون کر دیا تھا اور کڑائی رکھ دی تھی اور یہ پانی آ گیا اس میں صرف اور صرف دو سو گرام پانی ڈالنا آپ میں زیادہ نہیں ڈالنا انشاءاللہ تعالی یہ حلوہ پڑا سے وقت اس تیار ہوگا اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا آپ نے دیکھیں ہمارا شیرہ جونسانہ یہ پک گیا ہے اور یہ آپ نے بس صرف تھوڑی دیر پکانا تاکہ چینی حل ہو جائیں زیادہ نہیں پکانا شیرہ کو اور اب میں اس کے اندر یہ املوک اور جو میں نے کسٹڈ مکس کیا تھا گرینڈ کیا تھا یہ میں اس کے اندر ڈال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا حلوہ تیار ہو رہا ہے اور میں اس کی کسائی کر رہا ہوں یہ جب کسنے لگ جائے گا پھر میں اس کے اندر ڈالنا شروع کر دوں گا اور یہ پھل جاپانی پھل جو انسا ہے موسمی پھل ہوتا ہے میں نے اس کا جوز بھی ڈالا ہے تھا اب میرے لنک اندر چلے آنا اور اب میں نے اس کا حلوہ بھی ڈال رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ زبرتہ سور میں ہے جب بھی ریسپی بناتا ہوں آسان بناتا ہوں تو آپ میرے ریسپی کو اینڈ تک دیکھا کریں انشاءاللہ یہ حلوہ بھی آپ کو بہت ہی پسند آئے گا دیکھیں تقریباً تمام پانی اس میں خوشک ہو گیا جو میں نے ڈالا تھا چینی کے ساتھ جو پانی ڈالا تھا اور کسٹڈ میں جو پانی ڈالا تھا ملوک کا پانی تھا یہ تمام کا تمام ڈرائی ہو گیا اور اب اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس میں یہ گھی ڈالنا یہ دیکھیں اور گھی ڈالتے جانا اور اس کی بھنائی کرتے جانا یہ دیکھیں گھی اسٹا ہو میں مہمد ہی سی لیٹھایں چیلی کہ اسٹا کے کچھ کر رہی ہے گھی کے بعد آپ نے زیادہ کے سالگی کے اسپوس کرتا ہے یہ اپنے ہاپی گھی چھوڑنا شروع ہو جائے گا یہ تمام گھی میں نے ڈال دیا اس میں تیار ہونے پہ آ رہا ہی ہے اور اب میں اس کے اندر یہ چاروں مغز ڈال دوں گا آپ نے اتنا سخت رکھنا ہے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں میں نے فلیم بند کر دیا اور ہم میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گا کوئی بھی ٹرے لے لینا یہ دیکھیں میں نے ٹرے لے لی تھی اور اس میں میں نے پچھتے اور بادام بھی لازمی ڈالے ہیں میں نے ایک میں سے دو کی ہیں اور چاروں مغز بھی ڈال دی ہیں اس میں اور میں نے اس کو گریس کر لیا تھا دیسی گھی سے تو میں یہ اسے ڈش آؤٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا حلوہ تیار ہو گیا اور یہ خاص بچوں کے لیے ہے جو بچے پھال نہیں کھاتے اور آپ کو ان کو لینچ میں دیں اور یہ خاص دودھ کے ساتھ دیں بچوں کو یہ انشاءاللہ بچے بھی ہیلڈی ہو جائیں گے اور اس کو میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گا تھنڈا ہونے کے لیے دو گھنٹے کے بعد پھر میں اس کی کٹنگ کروں گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو گھنٹے کے بعد یہ ہمارا املوک کا حلوہ تیار ہو گیا جاپانی پھل کا حلوہ تیار ہو گیا اور اب میں اس کی کٹنگ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ حلوہ تیار ہو گا اور ہم میں اس کی کٹنگ کروں گا یہ دیکھیں اس لیے کیسے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ مہمانوں کو پیش کرنا انشاءاللہ یہ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کی اتنے بڑے بڑے پیس کرنے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ دیکھیں ہم لوگ کا حلوہ تیار ہو گیا اور آپ نے اسی طریقے سے بنانا انشاءاللہ اور اب یہ دیکھیں یہ میں نے بٹر پیپر لیا تھا بزار سے مل جاتا اور ایک کے دو کر لیا تھا میں نے آپ نے اس کو یہ دیکھیں بچوں کو دینے کے لیے آپ نے اس کو ایسے رکھنا اور اس کو ایسے رکھنا ہے بٹر پیپر میں اور اس کو آپ نے ایسے رکھ کے یہ دیکھیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو یہاں سے موڑنا ہے اس کو یہاں سے موڑ کے یہ دیکھیں یہ یہاں آگیا اور اس کو یہاں سے موڑا ہے اس کو یہاں سے موڑ کے اور یہ یہاں آگیا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بٹر پیپر کے اندر میں نے یہ پیک کر دیا اور بچوں کو بٹر پیپر میں دینا انشاءاللہ اللہ اور میں یہ ساری کٹنگ کر لوں گا اس کی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ہم لوگ کا حلوہ تیار ہو گیا اور یہ خاص بچوں کے لیے میں نے بنایا جو بچے پھال نہیں کھاتے یہ سکول میں دیں ان کو یہ لینچ کے اندر دیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھ رہے سوفٹ کتنی ہے یہ دیکھیں یہ اور یہ دیکھیں آپ پیک کر دیں اس کو بٹر پیپر کے اندر ان کو لینچ میں دیں جو بچے فروٹ نہیں کھاتے ہاں میرے پیپر کی برفیاں بھی ہیں انشاءاللہ میں نئی سے نئی ریسپیں لے کے آن ہوں گا آپ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہی میرا انعام ہوتا ہے اور ہم لوگ کا جو میں نے حلوہ تیار کیا ہے یہ زبطہ سے ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہاں میرے پیس بک پر چلے جانا ہوں وہاں بھی میری ریسپیں ہیں ٹک ٹاک پہ بھی میری ریسپیں ہیں انشاءاللہ یہ ریسپی بھی آپ کو اتنی زبدست لگے گی خاص بچوں کے لیے میں نے یہ ریسپی تیار کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ